ہم نے خبریں سنی ہیں کہ عمران اسماعیل صاحب کے حوالے سے آپ کے تحفظات تھے آپ لوگوں نے جی ڈی اے نے کہا کہ ہمارے ساتھ عصد عمر صاحب رابطے میں رہی ہیں عمران خان صاحب نے کہا آپ کے ساتھ عصد عمر صاحب جو ہے تمام معاملات پر رابطے میں رہیں گے دوسرا کلیم امام صاحب کے حوالے سے یا نئے آئی جی کے حوالے سے آج یہ کہا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے الائٹ خاص طور پر جی ڈی اے کے انفلنس میں آ کے انہوں نے یہ ڈی سین پینڈنگ ڈال دیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہے اور دوسرا نصر صاحب ابھی جو ہماری سہر کامران صاحبہ انہوں نے کہا ہے کہ جی سندھ حکومت نے تو بہت بہتر کام کیا ہے ہیومن رائٹس اور بہت سارے گنوائیں آپ کو ایسا لگتا ہے ایسا ہے بہت شکریہ جناب ایک ساتھ دو ترین سوالات آگئے اچھا پہلا تو یہ کہ جو جو ہمارے اتحادی ہم اتحادی ہیں وفاقی گورنمنٹ کے اور جو نمائندہ ہے گورنر وہ ہی ہمارے آپس میں تعلقات میں مل پرسن تھے بالکل تھے جی ہماری جتنی بھی میٹنگز ہوئیں وہ گورنر ہاؤس میں گورنر صاحب کے ساتھ اور جو وفاق سے آتے رہے ان کے ساتھ ہوتی رہی اور پھر یہی کہا گیا میری میں خود تین میٹنگز میں تھی کہ گورنر صاحب آئندہ ان تمام معاملات کو دیکھیں گے اور وہ دیکھتے بھی رہے لیکن یہ بات ہوتی رہی کہ انپلیمنٹیشن میں زیادہ ٹائم لگ گیا ابھی تک اس پہ آہ باتیں ہی چل رہی ہیں یہی وجہ رہی عمران خان صاحب کو خود آنا پڑا اور پھر وہ خود کینگری ہاؤس گئے اور پیس صاحب سے ملاقات کر کے انہوں نے یقین دھیانی کرا دی کہ اب آسد عمر کو انہوں نے ٹاسک دیا ہے کہ چونکہ آسد عمر ان تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں دوسری اتحادیوں سے بھی مل رہے ہیں تو وہ ہی تمام آپ کے جو بھی آہ ریزرویشنز ہیں ان پر وہ آہ آہ امکلیمنٹیشن کرانے میں اپنا کردار ادا کریں گے تو یہ ہو چکی ہے آہ کل اور اس تلسلے میں آہ پیس صاحب نے بھی ایک آہ اچھا ایک ان کی طرف سے جیسٹر آیا کہ ٹھیک ہے اب آسد عمر انشاءاللہ تعالی ان تمام معاملات جو سن سے ریلیٹیڈ ہے لازمیہ سن کے حوالے سے جو ہم آہ اپوزیشن جمعاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہنے کو تو بہت بلنگ پاک دعوے کرتی ہے کہ ہم جمہوری پارٹی ہیں لیکن ہمیشہ انہوں نے اس بات کی نفی کی ہے گیارہ سالوں میں انہوں نے وہاں اگر نیشنل اسیمبلی میں دیکھیں تو یہ اپنے لئے بڑا چکتے چلاتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بڑا آہ اچھا رویہ نہیں ہے حکومت کا تو وہ خود کونسا یہاں سن گورنمنٹ میں اپوزیشن کے ساتھ پہتر رویہ رکھے ہیں گیارہ سالوں سے انہوں نے اپوزیشن کے جتنے بھی میمبر ہیں ان کے حلقوں میں ایک رتی برابر کام نہیں کروایا نہ کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہاں بلکہ ہمارے لوگوں کوئی حوالے جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے ان کے خلاف پولیس کے ذریعے جس طریقے سے غلط ایف آئی آر دش کرائی جاتی ہیں وہ سیکڑوں کی تعداد میں ہمارے پاس ہمارے چارے لوگ سیئی 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 آئی جی سن کے حوالے سے ذرا بتا دیں یہ جو مطلب ایک خپ پڑ گئی ہے جی بالکل دوسرا سوال آپ کا تھا کہ سیر کامران صاحب فرمانی ہے کہ جو کچھ ہے وہ سن میں ہی ہے تو ضمیر صاحب آپ بھی ماشاءاللہ بہت آپ کا تجربہ ہے گیارہ سال کنچونیٹی بارہ سال کنچونیٹی ایک حکومت کی اور آپ اگر گھرپوں کا پندرہ سوار اپتا میں اگر ایک امانٹ بڑا آپ کو ایک صرف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے باقی اگر میں گنوانے پہ آؤں نا تو کتنے عرب آپ کو میں گنوان سکتی ہوں ہیلت کے کتنے عرب میں گنوان سکتی ہوں آپ کو ایڈیوکیشن کے کتنے عرب میں ہوم کے کتنے ایریگیشن کتنے ایگری کلچر یہ گھرپوں کی داستان ہے یہ کرونوں کی داستان نہیں ہے اور گیارہ سال اور پھر اگر آج بھی میں کہوں گی کراچی سے کشمو تک لوگ ساف پانی کے لیے صرف ساف پانی کے لیے رو رہے ہیں تڑک رہے ہیں تو پھر آگے کی داستانیں تو پھر آج بھی ستائیس کے سائیں کتنے کے لیکن ریکسی نہیں مل رہی تو یہ اینائیسی ویڈی کو روتے ہیں آپ اینائیسی ویڈی کے کچھ ایسے میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ اب وہاں کا حال صحیح 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 مرے پاس اچھی مرے پاس اچھی تھی رہنے والے اپنے گریبان میں جاک کے بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے میں جس پہ کمنٹ کرنا چاہی تھی ابھی ابھی آج یہ سارا ان کو ملتا ہے وقا یہ سارا وقا ملتا ہے یہ ساری کہانی چیتی یہ بتائیں کہ ان لوگوں نے آج تک کیا کیا ہر وفا کی حکومت کے اتحادی ہیں ان کے پر تو حکومت نہیں تھی نا سندھ میں سندھ میں آپ کی حکومت تھی جس میں ان کا رائک بند تھا وہ سندھ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں دیکھیں سندھ کے حوالے سے بتا رہی ہوں کہ سندھ کے حوالے سے وہ کراسی پہلے جس وزیرا اوپن کے وعدوں پہ یہی حقیق کر کے لیے ان کا کوئی تک وفا نہیں چلیں یہ میرا خیال میں پینڈنگ کر دیتے ہیں نیکس ٹائم کسی دن نوسرے صاحبہ کو بھی بلا لیں گے اور آپ کو بھی ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی